میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردے کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتہ لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیہ کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز وجل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ووجدك ضالل فخدا ووجدك عائل فأظنى فأما اليتيم فلا تقوهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سونا جنگل رات ادھیری سونا جنگل رات ادھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات ادھیری سونا جنگل رات ادھیری چوڑوں کی رکھوالی ہے سونے والوں جانگت رئیو سونے والوں جانگت رئیو سونا جنگل رات ادھر سونا جنگل رات ادھر سنگل رات ادھر جنگل رات ادھر صافے چرالے یا مچورے بلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تیری گھٹری تاکی ہے تو نے نید نکالی ہے سونے والوں جانگے تیری ہو ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجلا کے سردے پٹ کو چلے رے مولا والی ہے سونے والوں جانگے تیری ہو سونے والوں جانگے تیری ہو وہ تو نہایت ساستا سادا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفن سے کیا مولے چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے مولا تیری عفی و کرم ہو میرے گوا سفائی کے مولا تیری عفی و کرم ہو میرے گوا سفائی کے مولا تیری ورنا رزا سے چور پی تیری ورنا مجھ سے چور پی تیری دگری تو اقبالی ہے سونے والوں جانگے تیری تیری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعود باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرشمان الرشید والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا شبیب اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ وعلا آلک وصحابک جب کوئی آپ کا امتی آپ پر ایک بار ضرود پاک بڑھتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانتے رہتے ہیں ایک بہت پیاری اور امارت حضیث میں نے پڑھی حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شہ نے کہ جو کوئی جتنے ایمان والوں کے لیے مغفق کی دعا کرے اس کو ہر ایمان والوں کے عوض یعنی ہر مومن کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی میں نے غور کیا اس پر روح زمین پر مومن کتنے ہمیں پتہ نہیں جب سے یعنی کہ ہمارے سلسلہ شروعہ چودہ سال سے ہمارے آقا ان کوئی اگر آپ مومن گن لیں صرف اگلی عمت میں بھی مومن ان سے دل پر ان کوئی گن لیں تو تعداد عربوں خربوں تک پہنچ جاتی ہے تو سیامت تک باقی پھر سیامت تک باقی اچھا اب آپ ہوا مانگے رب غفر لی ولی والدین ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوط بحساب اب دو امان پہ رہتے ہیں نمازوں میں اب ذرا ہو پروردگار مجھے بخش دے ولی والدین میرے والدین کو بھی بخش دے ولی المؤمنین یوم یقوط بحساب جو جتنے مؤمن ہیں ان کو بھی روز قیامت بخش دے یہ آپ دعا مانگے تو آپ دیکھیں نا اس طرح جب آپ کا ذہن بنا کہ ہم نے عرص کیا اللہ تمام مؤمنوں کو بخش دے جیسے ہی یہ دعا مانگی عرفوں خربوں نہیں کیا ہمارے پھلے میں آپ جو جسا ہی آپ نے لیں یہ دعا مانگی اعداد سارے مومنوں کی بخش شکت نہیں تو چونکہ عربوں خربوں موتین ہیں قیامت تک ہوں گے تو عربوں خربوں نیگیاں آپ کے دامن آگئیں تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لی ولی بالدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب عربی میں دعا چلو سب کو نہیں آتی یہ شرط بھی نہیں اپنی اردو زبان میں مانگ لیں میمنی میں مانگ لیں بلوچی میں مانگ لیں سندھی میں مانگ لیں آپ جس بھی زبان میں مانگ لیں اردو چونکہ یہاں ہم اردو بات کر رہے ہیں تو آپ جس طرح دعا مانگ لیں یا اللہ تمام امینوں کی بخشش فرما مبارک و اچھاللہ کروڑوں عربوں کھربوں مدانی کتنی نے کیا انشاءاللہ آپ جسے میں آگئے کہ قیامت سے پہتے جتنے مومنین ہوئے یعنی کہ ہم سے پہلے جتنے ہوئے قیامت تک جتنے ہوں گے سارے مومنین ہماری دعا میں شامل ہو گئے ہم نے جانتے دعا مانگی یا اللہ تمام مومنوں کی بخشش فرما ایک بات ایک راز میں سمجھ میں آرہا ہے اس میں ایک پوشیتا بات ہمارے اعظام صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کی فکر آپ کو دامن گیر رہتی یہ آپ کو سب کو معلوم ہے ہر وقت سرکار عبد قرار ہمدے قصوں کی غنگسا شفیع روز شما صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کی دعا جاتے ہیں یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں یہ آتا کام آئیں گے کوئی کام نہیں جائے یہ بالکل تیر شدہ بات تو ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کی دعا آپ مانگتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کب سے مانگتے رہے ہیں یہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا اس وقت نہ تمین تھی نہ آسمان تھا نہ صورت تھا نہ چاند تھا نہ جن تھا نہ حسان تھا نہ ملک نہ فرشتے نہ جنت نہ دوزر کچھ بھی نہیں سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ سرکار کا نور تھا اول ما خلق اللہ عنوئی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا سرکار کا فرمایا اس وقت اس نور نے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آپ میں سجدہ کی یہ عبادت کی ہزار سال طویل سجدہ ہزار سال طویل جھکو قیام ہزار سال اس نور نے عبادت کی رحمتِ خداوندی جوش پر آئی فرمایا ہے میرے پیارِ حبیب تیری عبادت سے میں خوش ہوا ماند کیا پھنکا ہے اللہ تو اس نور نے حالا کیا بھی کچھ بھی ظہور میں نہیں آئے کچھ بھی ظہور میں نہیں آئے کچھ چیز پیدا نہیں ہے لہو کلم آسمان کچھ بھی نہیں اس نور نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی مولا میری انگناگار امت کی مغفرت سرکار اس وقت ہمارے نے دعا کر سیاہ رہے نہیں بات نہیں جب قبر شیط میں تشریف لے گئے اس وقت دی ہوت متحرک تھے کسی نے کان قرید کیے تو امتی اللہ مغفر امتی رب مغفر امتی کی دعا ہوتو پر جاری تھی اور یہ ہے تو آپ بارہ سو کیے کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو سجدار ریز سے سجدے میں تھے اور ہوتو پر دعا کھل رہی تھی رب حبل امتی رب حبل امتی فرودگار میری امت میرے عوالے کر دے اللہ اور اب بھی قبر اطحر میں بھی سرکار امت کے بھی کبھی میزان پر آئیں گے جہاں گناہ گاروں کے عمال تولے جا رہے ہوں گے کبھی پل سراج کے پاس سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت کو سمال رہے ہوں گے کہ یہ امت کہیں پل سراج سے کٹ کر جہنم میں نہ جا گرے کہیں غلاموں کی بھیڑ لگی ہوگی امتیوں کو پلا رہے ہوں گے ہر طرف سرکار مطلب قیامت میں اپنی امت کی نگے بانی اور خبتگیری فرما رہے ہوں گے ایسے اگر گسار آقا کا دامن ہاتھ میں آیا کہ اتنا کرم تو میرے سرکار جس عمل کو کسرت سے کریں جنہ مومینوں کے لیے دعائیں مصفرت کی سرکار نے بہت حسن فرما ہی چلتے رہے تو اس کی فضیلت اپنی بھی ایسی ہی چاہی تو دیکھانے کتنی بڑی فضیلت ہے مومین کے لیے امت کے لیے مصفرت کی دعا کی کہ ہر فرض کے بدلے میں ایک ایک نیکی تو ہم اگر اللہ مغفر اگر امت کی مصفرت کی دعا کرے تو ہمیں عربوں خربوں نیکیہ مل جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ 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 یہ بھی یاد رکھیں نبی یہ بہرحال امت سے ممتاز ہوتا نیکی میں فریز گاری میں عبادت میں علم میں عمل میں عقل میں ہر طرح سے نبی امت ہی سے مداز ہوتا ہے بلکل بڑے پرے درجے کی ہماکت ہوگی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب نبی کی تو عمر بظاہر سٹھ سال کی ہوئی اور فلاں کی عمر تو ڈیڑھ سو سال کی ایک سو باون سال کی ہوئی تو اس نے زیادہ عبادت کرنی زیادہ نقاض پڑھ لی اس لئے بظاہر یہ امت کی اپنے نبی سے عمل میں بڑھ گیا یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ نبی کے عمل کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے نبی تو بہت بڑی بات صاحبی کے عمل کا وزن بہت زیادہ ہوتا جنان جہزی سے فرق ناتا ہے کہ کسی صحابی کا مٹھی جاؤ خیرات کرنا یعنی کوئی صحابی ایک مٹھی بر جاؤ خیرات کر دے غیر صحابی اگر سونے کا پہاڑ بھی خیرات کر دے تو وہ اس مٹھی بر جاؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب صحابی کی شان تو نبی کی شان امتی جتنا بھی عمل کرتے وہ نبی کی تعلیم سے کرتے اور یہ مطلب ایک عام سا عدید مشہور کہ نیکی کی ترغیب دلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا اب مثال کے طور پر آپ کو جس نے بتایا کہ مومن جتنے مومن کے لیے آج مصور کی دعا کرو گے اتنی اتنی نیکی آپ کو ملیں گی اس کی گنتی کے وراظ اب بتانے والے نے ایک ہزار آدمیوں کو بالفرض یہ بتایا میں نے کھڑے ہو کر آپ کو بتایا چلی آپ پانچ ہزار بالفرض پانچ ہزار ہیں پانچ ہزار کے سامنے میں نے یہ بات ارس کی ایک نیکی فی مومین آپ کو ملے گی اگر آپ مقصرت کی دعا کرنے آپ کی سمجھ میں آگیا آپ سب نے یہ دعا مانگ لی آپ سب کو فی مومین ایک ایک نیکیاں ملے گی جسے خود نیکی کرنے والا دو جو مبلغ ہوتے نا دعوت اسلامی واضح مبلغ ان کے حسنہ کے لئے بہت بڑی بات ہے کہ مطلب یہ کہ وہ خوش نصیب ہیں اور وہ اتنا زخیرہ کر لیتے ہیں سواد کا اتنا زخیرہ سکتے ہیں ان کو خود شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ دس منٹ بیان کیا ہمیں کیا پیدا بے تلی سے جی کر رہا کر کے عمل بیان کرتے ہوتے اگر رسم نبانے کے لئے بات اتنا تو مرد بات بات چلے گا کاش چوبیس گنتے سے زیادہ بھی وقت ہوتا تو بیان کرتے جلے جاتے سنت عام کرتے چلے جاتے کہ اتنا سواد تو جو بتا ہے اس کو سب کا ثواب ملے گا تو میں نے آپ کو بتایا بالفرض پانچ ہزار سکھ میں نے پہنچ جائی یہ بات تو آپ کو ایک ایک نیکی ملے گی اور مجھے انشاءاللہ پانچ ہزار نیکیاں ملے گی اچھا مجھے کس نے بتایا ساکھ تو میں نے جناب کتاب میں پڑھا کتاب لکھنے والے پر بات آئی کہ لکھنے والے کہ مہتزین روایت کرتے تو دوسروں تک پہنچ نہیں نہ کرتے تو کیا پہنچ اور یہ رات سمجھ میں آیا حدیث ایک بات پہنچ دو میری طرف سے اگرچہ وہ ایک ہی آئیت تو پہنچ آنے کا سوا کتنا کہ جب تک یہ پہنچ تھی رہی اب یہ ایک بات نے آپ کے مطور پہنچ 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 یہ سب کا سوا جمع ہو کر ہمارے آقا تک پہنچ جائے کہ سب سے پہلے تو آقا نے یہ بات پہنچ حدیث میں نے سرکار نے فرما کہ ایک امتی کے لئے تو یہ سارا سوا سرکار تک پہنچ یہ تو ایک ہلکی پھلکی جھلک ہے تو اسطرار روح زمین پر جتنی عبادتیں ریادتیں ہو رہی ہیں جتنے نیک کام ہو رہے ہیں سب کا سوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ کو مرچ رہا ہے تو خدا کی قسم ہمارے آقا کو لمحے کے کروڑ میں جتنا سوا پہنچ رائے ہر وقت یہ نہیں کہ کوئی مقفہ ہے ابھی چلیے یہاں رات ہے تو کہیں دن ہوگا کہیں شام ہوگی تو صبح ہوگی ہر وقت عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوتے اور آپ کو اللہ تعالی کعب شریف کا جلوہ رصیب کرے چوبیس گھنٹے وہاں طواب کرنے والے موجود ہی ہوتے موجود ہی ہوتے ایک پل بھی ہتی نہیں گزرت کعب شریف پر عام طور کہ وہاں کوئی تواف نہ کر رہا ہر وقت لوگ تواف میں مصروف ہوتے دن رات کے کسی حصے میں تو ان سب کا تواف حضور تعالی مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو پرچتا ہے تو ایک لمحے کے کروڑ حصے میں جتنی نیکیاں سرکار کو پہنچ جاتی ہیں اگر کسی کو کروڑ سال کی عمر بن جات تو بھی وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا اب بات واضح ہو گئی کہ نبی بعل ممتاز ہوتا کسی صورت سے برد نہیں سکتا قابض اللہ شریف پر مجھے راقیہ بہت پیارا یاد آگیا حضور سیدنا سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کی فراست کا اور علم کا کیونکہ ولی جو ہے اس کے علم بہت مناسب ہے جائل ولی نہیں ہو سکتا شریعت کا پابند ہونا چاہیے اس کو اور علم بھی ہونا چاہیے حضور غوث آدم کہ حضور آپ قطب کیسے بن گئے قطب یہ مقام غوث قطب ابدال تو آپ قطب کیسے بن گئے تو آپ نے فرمائے درست علم حت تر کو قطب تو میرے سلام بھائی حضور غوث پان بہت 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 مفتی تھے اپنے وقت کے رضی اللہ تعالی ظاہری اور باطنی علوم دونوں پر آپ کو کافی دستر حاصل ایک پار ایک استفتہ آپ کی حدمت میں حاضر کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بڑی عجیب و غریب بات کہہ لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت ایسی عبادت روح زمین پر کوئی نہ کر رہا اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے تلاق اب سارے مفتی چکر میں آگئے کہ یہ تو ممکن نہیں دیکھیں اب آپ روح زمین پر وہ کہہ کہ میں نماز پڑھوں گا اس وقت لاکھ لوگ کہیں نہ کہیں ہر لمحے نماز پڑھتے ہوتے تلاو سبھی پڑھتے ہوتے صدقہ خیرات روزہ یعنی کہ ایسی عبادت تو ممکن نظر نہ کہ اس وقت جب یہ عبادت کر رہا ہو تو روح زمین کوئی بھی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو تو بڑے سب تکر میں آئے اور کسی مفتی سے جواب نہیں بنی پا تو پھر وہ اس پتہ حضور سرکار غوث عزم کی بارگاہ میں حضور لائے گیا کہ حضور عزم عقد کو حل کریں کہ سمجھ میں یہ تاخیر ایسی عبادت منفرد عبادت کس طرح ہو سکتی ہے کہ اس وقت کوئی نہ کر رہا تو قرآن جائی سرکار غوث پاکی عقل سلیم پر فراست حتی خدا اور ملکل ازا خالی کرا تو کعب شریف کا تواف کوئی نہ کریں ملکل خالی کرا اور جب کوئی بھی تواف نہ کر رہا اس وقت وہ اکیلا تواف کریں جب وہ اکیلا تواف کر لے گا تو اس کی منفرد عبادت ہو جائے گی کہ لور زمین تو ایک ہی تو کعبہ ہے اور اس کا تواف عبادت ہے اور اب سب ملکل کر رہے تو یہ منفرد عبادت ہو جائے اور اس کی بیوی طلاب سے بچ جائے گی دیکھا نا کتنی پیاری بھائیو چند جمعیرات وں سے ہم حسن اخلاق کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے حضور تعالی مدیرہ صلی اللہ تعالی علی علی سلم کا فرمان علی شاہ ہے کہ جو شخص باوجود قدرت انتقام نہ لے معاف کر دے وہ جنت کے اگلے حصے میں داخل ہوگا اور جو شخص حتیٰ کے مزاعت میں بھی جھوٹ نہ بولا کرے وہ جنت کے پستی حصے میں سینٹر میں جنت کے بیچ میں اس کو مطلب مکان ملے گا اور جو اپنے اخلاق کو سماح لے وہ جنت کے اعلی درجہ میں داخل آئے گا آپ نے دیکھا اس نے اخلاق کو اعلی درجہ مل سب سب کہ معاف کر دینے کا جہاں تک تعلق ہے واقعی یہ بہت بڑی بات ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ جو بچارہ کسی سے پہنچ نہیں سکتا کمزور میرے جیسا اس کوئی دھکا مارے کوئی پرچا مارے تو وہ یہ بہت بڑی بات اور اس کا عجر و ثواب بھی بہت سیاہ تھا جیسے کہ مولانی مشکل کشاک کر ملہ و جو کریم کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک لڑائی میں ایک پہلوان کو آپ نے چاروں خانے چس کر دیا اور اس کے سینے پر خنجر لے کر سوار ہو گئے قریب تھا کہ آپ سر کن سجدہ کر دیتے سندگی سے مایوس ہو کر بڑی نفرت کے ساتھ اس نے مولا مشکل کشاک عظم اللہ و جو کریم کے چہر زیبا پر تھوک دیا اس کا تھوکنا تھا کہ مولا علی فورا اٹھ کھڑے ہوئے الگ کھڑے ہوئے وہ بڑا چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے مزید میرے دردی سے قتل کر دے آپ نے مجھے چھوڑ کیوں گیا آپ نے فرمایا بات یہ کہ جب میں تجھے تجھ سے لڑا تجھے پچھار تجھے تیرے سینے پر چڑھا میرے خنجر آگدار سے تیرا سر قطع کرنا چاہا یہ سارا اتنا بھی وقفہ تھا اس اوبور وقفے میں رضا ادائی کا جذبات کار فرما تھا لیکن جو ہی تو نے میرے امپر تھکا مجھے غصہ آیا میرے نفس چامیل ہوا کہ نہیں چھوڑوں گا میں پورا ملد ہو گیا کہ میں تو اپنے نفس کا شہر تھوڑی ہوں میں تو شہر خدا میں اپنے نفس کی خاطر بدلہ نہیں لے سکتا اس لئے میں نے تجھے چھوڑ دیا جب اس کافر پہلوان میں یہ اخلاق کریمہ دیکھے تو اس کے زبان پر جاری ہوا کہ واقعی نہیں تو دین حق ہے اور اس نے فوراں کلمہ پڑھا مسلمان یہ اللہ دین اور یہ ہمارے اسلاف کا اخلاق اعلاق کہ اپنے نفس کے لئے بدلہ نہیں لے حالان شہر خدا اس کو زبا کر دیتے تو کیا نہیں اگر وہ اسے زبا کر دیتے تو تاریخ میں یہ واقعہ نہ آتا اسے زندہ چھوڑ کر تاریخ میں اپنے ایک کارنامے کو بھی آپ سندہ کر گئے اللہ تو میرے پیار سان بھائی جب بدلہ دے سکتا اس وقت بدلہ نہ دے تو یہ بہت برا سوال ایک مرتبہ مدنی سادار صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ قدمت میں ایک شخص نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ میں مطلوب حال میں صدقہ نہیں کر سکتا میں خراب اور صدقہ نہیں کر سکتا اتنا ضرور ہے کہ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جب بھی کوئی میرا دل دکھائے میرے دل آذاری کرے میں نے اسے معاف کر دیا ایڈوانس پیش گی کہ جب جب میرا کوئی دل دکھاتا رہے گا پہلے صحیح میں اس کو معاف کر دیا ہے اتنے میں جب نیمین حاضر بارگاہ رسالت ہوتے صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم اور پیغام خدا وندی پیش کرتے ہیں کہ کیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم اس شخص کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی ہے تو بدلہ نہ کرنا بہت بڑی سال بہت بڑی سال اللہ کے نیک مندوں کے بڑے عدی بھی صاحب کلاب ہم لوگ کو سوچ بھی نہیں سکتے ایک بزرگ کا میں کیمیت سالت میں واقعہ پڑھا کہ اس بزرگ نے اپنی تمام چیزوں سے جتنا بھی آپ کا یعنی وہ سارے جو آپ کا سازو سامان تھا مال تھا اس مال تھا آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اس کو لے جائے چھوڑا لے تو اس سے معاف ہے میری ملکی نہیں جو چاہے لے کہ کوئی اگر چور بھی چوری کر لے تو اس کو معاف اس کو گناہ نہ ہو تو یہ مطلب بزرگار الدین کے اخلاف اور عادات و اطوار ہوتے تھے کہ یہ عجیب مطلب شہ ہوتے تھے سوئے دیا تھی یہ کسی لوگ ہوتے تھے نفس ان کو تنگ جو نہیں کرتا تھا ہم لوگ کو رہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا ہمیں درہ کوئی انیس بیس بات کرلے تو ہمارا پارا چڑھ جاتا درہ کوئی ایک دھکا دے لے ہمارا مو ڈا ہو جاتا ہمارے پیچھے کو شش کر لے اور مڑ کر ہم دے دیکھ رہا ہمارے مزا پڑھا ہے تو ہماری حالت غیر ہو جو لکھ بھی مجھ جھاغ آنا شروع تک غیر بیوکف سمجھ پاگل سمجھ حالانکہ ہم نہیں کیونکہ جو ہمیں پاگل سمجھتا ہے وہ بڑا پاگل کی وجہ میں کہ ہمارا جس نے مزاق پایا اگر مذہبی حولیہ دیکھ کر مزاق اڑا تو پاگل ہم تو وہ ہی ہوا کہ نادان مذہبی حولیہ والے کو پاگل تو لیکن وہ تو پاگل ہوتا ہے ساتھ میں ہم اس سے دبل پاگل رہے یاد رکھ یہ کہ نجاست جو ہے وہ نجاست سے نہیں دلتی نجاست نجاست سے پاگ نہیں ہوتی پاک خانہ اگر پشاپ سے دویا جائے تو جگہ کبھی پاگ نہیں ہوسکتی بلکہ نجاست تو پانی سے پاک تو اگر کسی نے چھیر دیا کسی نے ہمیں غصہ دلا دیا ہم بھی غصے میں آگئے پل پڑے اس پر رگالیاں بکنا شروع کر دی تو پدائی چلا کہ نجاست کو نجاست سے نمتانے کی کوشش کر رہے اور یہ نام ممکن ہے اگر ہم صبر کریں گے تحمل و بردباری سے عقل مندی اور شیاری سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ نتائج کے اچھے ہی آئیں گے خراب نہیں لیکن عقل نائے کہا سے کوئی دکان اگر دیکھی ہو تو مجھے بتا دی نہ ساری پونجی اپنی سب سب کر کے وہ عقل میں خرید لوں کیونکہ یہ سمجھانے ممکن نہیں کہ عقل خرید نہیں جا سکتی عقل جو ہے وہ عطا خدا خندی اللہ تعالی اس کو عطا کر آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے عقل مند کون ہوا ہے آپ کو پتا ہے سب سے عقل مند کون یہ میں بتا رہا ہوں دیکھیں سلجی ماحول کو سمال نہ کوئی کمال لیں اس وقت محول سلجا ہو لوگ ترمیت یا اپنا تعلیم گناہ تو بہت ہو رہے لیکن پھر بھی محول سلجا ہوا ہے ہم لوگ سب مسلمان ہیں تو ایک دوسرے وہ سمجھا رہے بجھا رہے اتنے آدمی جمعہ کر لئے یہ کوئی مند سے کمال ہے بھی اگر وہ کمال کرتا تو وہ ایسے ہی اکل مددی کمال تو اس وقت ہوتا کہ جب جنگل بیابان ہوتا سب بہشی ہوتے درندے کی مانند ہوتے ایک دوسرے کو لوٹتے ہوتے مارتے ہوتے کارتے ہوتے شرابے پیتے ہوتے جانوروں کی طرح لوگ ہوتے ان کو اگر صدا کر بچا کر امام بین واغ ادھر کوئی بٹھا دیتا جو پھر کمال تھا اب تشریف لائیں اپنے تاریخ میں پڑا ہو وہ ماحول جو تھا وہ جانوروں سے بہت تھا بلکل عقل میں چیز تو تھی نہیں کسی کے پاس بلکل جنہ کہ صرف وحشی اور درین زندے تھے ایسے درین ناصفت لوگ ہوتے تھے کہ کسی زبان میں سمجھ نہیں جیسا ہم گلتے کسی باس میں نہیں سمجھ تھے بلکل وہ کسی بات میں نہیں سمجھ تھے یہ پاگل لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے یعنی کسی کو داماد بنانا یہ کسر شان سمجھ تھے واہ کوئی میرا داماد کہلائے دیکھے صرف تو وہ پاگل لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیں یعنی ان کے اندر رحم نہیں تھا اور رحم رہشیوں میں نہیں ہوتا جانور میں دیکھیں نا ہم کتنے ہی گناہ گار پاپی سئی اپنی بچی کو اگر کبھی مار بھی دیں گے بچاری کو مار دیا گال تھی لائے اگر کچھ چیز نہیں تھی پھر بار بار کام پر بھی جائیں گے بچاری کو دے ہی دیتے تو شادر ہو رہی تھی بچاری بچاری بلک رہی تھی اب 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 ہم لوگ مطلب سمجھتے لیکن وہ دریم داتے انہیں کیسے دریم ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ 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 بار برکت میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے اس کے حضور میں بہت زیادہ گناہ گا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی یہ کہ اس نے اپنا گناہ سنایا کہ میں تو اس طرح بدتر گناہ گا اس کو شعور آگیا تھا سرکار کی برکت آقا میرے ایک لڑکی تھی بچی تھی وہ ذرا تھوڑی سی سمجھ دار ہوئی باتیں وغیرہ کرنی شروع کی حالانکہ جب بچی باتیں شروع کرتی ہے سمجھ دار ہوتی میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ تین اک مہینے کا محمد بلال قادری میرا دوسرا بچہ ہے کوئی پانچ ایک سال گئے وہ جب اس کو پنگوڑا ہلاتا ہے تو دوستوں میں محبت سے کہتا ہوں بلکہ مجھ بڑی خوشی ہوتی میں سنتا چھوٹے چھوٹے وہ پتہ کیا کہتا ہے وہ جھولے دل چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ میری طریقہ خوش ہو جاتی ہے حالان کہ میں نے کوئی سکھایا نہیں ہے لیکن اب چونکہ گھر میں مدینہ مدینہ کرتے رہتے بچے اچھے تو یہ صرف وہ سل مدینہ چل مدینہ میری طریقہ خوش ہو جاتی ہے تو بچے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے تو دل ذرا باغ باغ ہوتا ملا تو وہ سرکار کی خدمت عرصول اللہ صلی اللہ علیہ سلم میری بچی جو تھی وہ تھوڑی سمل گئی باتے ہوتے شروع کر دی تو ایک دن میں نے ویران دیگے پر لے جا وہ زمین کا خطہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا مکرم میں دیکھا وہ اس زمین کا اب تو شاہر اس کو کوئی لارک بنگی ہے پہلے جب دکھا دن نئی تفان گئی بارل وہ جگہ کسی نے دکھا دی کہ یہاں لڑکیوں تھا میرے کپڑوں پر اور میری دھاڑی کے بالوں میں گرد اڑھ اڑھ کر جا رہی تھی ہٹ جاتی تھی تو وہ کی پورا وقت میچی میچی باتیں کرتی رہی اور بار بار اپنے ننگے ننگے ہاتھوں سے وہ میری دھاڑی گرد ساتھ کرتی رہی کپڑے جھاڑتی رہی میرے حس اس کے باتیں کری میں کھوٹ رہا جب گڑا کھوٹ کر تیار ہو گیا میں اپنی اس مٹی کو اٹھا اور اس بڑے میں اتار اب بھی وہ بچی سمجھی وہ سمجھی کہ میں اس کو نیا کھیل دکھا رہا ہوں کھیل رہا اب میں نے مٹی ہوئی تو اس نے دور لگانا شروع کر دیا لیکن پھر مٹی بڑی تو اب اب کیا کر رہے ہو لیکن میں اس کی ایک نہ سنی میں اس کے اوپر اور مٹی ڈالتا گیا مٹی ڈالتا گیا وہ چلدہ تی رہی یا بہتا اترک نی ہے اب مجھے سمجھ لو مجھے میں نے اس کو زندہ مٹی کے اندر دفع کر دیا اور میں چلا آیا سرکار یہ واقعہ سنتے رہے چہرہ ایک رنگ آتا آنکھوں سے سیلا روانہ ہو گیا سرکار روتے رہے ایک واقعہ سنا رہا جب واقعہ ختم کر چکا اس نے ارسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اگر میں کلمہ پڑھ دوں آپ پر ایمان لے آؤ تو کیا یہ گناہ میرا محب کر دیا جائے گا کہ میں ایسا باپی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ نے برنا ہے کہ ہاں اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ بھی گناہ محب دیا چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا مقصد میرا عرض کرنے کہ میرے پیارے سرکار وائیو دیکھو وہ وحشت اور بربریت کا دور تھا اور ایسے وحشتوں اور جاہد لوگ آفتا پہ رشت و ہدایت بنا دیا جس نے ان کو علم کا جراغ بنا دیا جس نے ان کو انسانیت سکھاتی اس میں کتنی حصل ہوگی سمجھ گیا صلی اللہ تعالی ماشد شفا شریف کے حوالے سے شمائل رسول صلی اللہ تعالی حضرت علامہ محمد یوسف بن اسمائل نبہانی رحمت اللہ تعالی کہ ابتدائے آفری نش آفری نش کہتے ہیں انہ کے دنیا جب سے شروع ہوئی فیر دے کر انتہائے آفری نش تک جتنی مخلوق ہوئی کہ جب سے جہاں کی افتدا ہوئی جب جہاں کی انتہائے ہوئی جتنی مخلوق ہوئی اس میں ہم تم تو آئی گئے اولیاء انبیاء بھی آگئے بڑے بڑے مفکرین دانشور جتنے لوگ بھی ہوئے سب بھی اور اولیاء انبیاء بھی اس میں ابتدائے آفری نش سے دے کر انتہائے آفری جتنی مخلوق ہوئی اور ان میں جتنی اقلتی سب مل کر سب کا مجموع جتنی اقلتی وہ اقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سمندر کے سامنے قطرہ ہے دیکھ آپ آفری 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 بتائیے سرکار کی اقل اللہ سب اللہ تفصیل روح پیان اسماعی حقی رحمت اللہ علیہ بات فرما گئے سمندر موجہ مار رہا ہو اس کے کنار ایک چوڑیا بیٹھی چوڑیا اپنی چوچ پانی میں ڈالتے اور چوچ میں جتنا پانی آگیا ہے جتنا پانی آگیا چوچ میں وہ ایک چوچ میں جتنا پانی ہے وہ علم ہے اور جو سمندر ہے وہ علم مصطفی کی مطفی سمندر کے مقابلے میں ایک بوند ہے ساری مخلوقات کا اقل قربان 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 سرکار جو فرما قربان 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 اقل جو بات قربان سمجھ کر ہی کہی ہے حق ہی جاری ہوا اتنے حدیث دیکھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ 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 حدیث جو ہیں لات حدیث کتاب میں آپ پڑھتے ہوں گے تو طبی کبھی یہ سوچ کہ ان حدیث کو اگر ہم دوچار حدیث یاد کر لیں بہت بڑی سعادت ہے بہت بہت بڑی مہددین ہوئے بڑی چھاندین اور بوجھ لگاتے پتہ نہیں کیا مہنتے کرتے تھے سفر کرتے ساری مطلب نے حدیث جتنی حدیث جو زیادہ یاد کر رہے اتنا ہی زیادہ غالی تو جس کی زبان تھی سارے چادات چاری وہ کتنا عقل بن ہم اگر کوئی عقل کی بات کہلیں تو بڑی ہم دات دیتے ایک دوسرے وگر بایا کتنا پیاری بات کیسے زبردست پوائنٹ آؤٹ کی اب جھوم جاتے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ 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 نے کتنے پوائنٹ ہو یہ کوئی ایسی عقی بات نہیں تھی جس کی آپ نشان دہینا فرما دیں تمہارے بھائی کا یہ حق ہے تم پر جب وہ تمہاری مجلس میں آئے اور تم سرک جاؤ اس کے لئے کچھ سرک جاؤ یعنی جگہ ہو جب بھی جگہ ہونے سرکار سرک سرک ہے تو مطلب ہے کہ تم سرک جاؤ یہ تمہارا حق اب یہ ارشاد سمجھ اب اس کا دیکھ جائر جب کوئی آئے گا ہم دیکھے ہوں گے تو اگلا یہ سمجھے گا کہ ہمیں نفت ملی ہماری طرف اس کی توجہ ہے اور ہمارے آنے کا نوٹ نہیں جسے بھائی ہوا ہے مجھ بھائی جب جاتے بڑے محبت سے پیار سے ہم جاتے السلام علیکم تو اگلا یوش پڑھا دیتا تو بلکل عجیب سا لگتا اتنی دور سے اپن آئے اور یہ جاس بھی نہیں جالتا اگر وہ کم کم کھڑا ہو کر تعظیم بھی کریں یعنی یہ تمنا تو کرنے بھی نہیں جائی کہ لوگ میرے لئے اٹھو تعظیم کریں یہ تو نجائز ہے اگر کوئی تعظیم کرتا ہے کسی نیک مرد کی تو یہ برل مستحر ہے لیکن یہ کہ وہ نیک مرد اگر یہ خواہش کرے کہ لوگ میری تعظیم کرے تو وہ نیک رہا تھا اس نے تو گناہ گردی کاف کیا کہ یہ تو اپنے آپ کے تعظیم کے لئے کھڑے ہو لوگ میرے پہنچ لوگ رہے ہیں تو بھارا لیکن بھارا نیک بھو تو اس کے لوگ پر یہ مستحر ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں تو سرکار نے فرما جیسے سرک ہم جب سرک ہیں جیسے بیٹے تھے تو اگلا مطلب جو آئے گا اس کی طبیعت خوش ہو جائے کہ اس نے میرے آنے کا مطلب لیا تو اس سے اس کا دل مطلب خوش ہوتا اور مومن کا دل خوش کر آئیے بہت عجروس سوق کا کام اور یہ دوسرے اخلاص کا ایک مطلب ان کے حصہ بھی اس طرح یہ بانے والے سے ہم سرکیں گے اس کو لفٹ دیں گے تو اگلے کا مطلب ان کے دل بھی خوش ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو پیار حبید صلی اللہ تعالی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دافت ہوا ہے 为什么 ڈی دی ڈی آ مر آ آ آ آ آ فیضان مدینہ ہے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ